موسیقی پھر اس کے بعد صبحہ ہے اور صبحہ نو مجاز ہم پر ہے ختم شام غریبان لکنو لکنو عوض کے خوبصورت خطے کا ایک علاقہ ہے اور عوض تاریخ علیہ سے ہمیشہ سے مہمان نواز بھی رہا ہے اور دل نواز بھی رہا ہے خدایز حقن میر تقی میر کی مہمان نوازی بھی اتنے کی ہے اور بیگم اکتر کی حسین آواز کی دل نوازی بھی اتنے کی ہے اسی معاشرے کے ایک نمائندہ نام مظفر علی صاحب ہیں جنہوں نے مختلف میڈیم کے ذریعے اس معاشرے کی خوبصورت اقدار کی ترجمانی کی ہے فلموں کے ذریعے سے مصوری کے ذریعے سے میزے کیسٹ کے لئے کیا ابھی وہاں کے باغوں میں مستانا ہوایں آتی ہیں کیا ابھی وہاں کے پربت پر بھن بھور گھٹائیں سن 1981 میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جو اس دور کی فلموں سے کچھ الگ تھی فلم میں لکنوی تہزیب اور تمدن کا اتنا خوبصورت گٹپ تھا جس نے دیکھنے والوں کی دل و دماغ میں نوابی شان و شوقت کو ایک بار پھر سے تازہ کر دیا بلکہ اداکارہ ریکھا کو ایسی بلندی عطا کی جہاں تک چند لوگ ہی پہنچ پائے ہیں یہ تاریخی فلم تھی امراو جان ایک عورت کے کردار کو اس فلم میں بہت خوبی دکھایا گیا ہے خوبصورت مقالموں سیٹس اور کاسٹیوم سے سجی ہوئی اس فلم نے ہر دیکھنے والی کے ذہن کو اثر انداز کیا امراو جان میں مظفر علی کی ذہانت اور ان کا فن دونوں بہو بھی نکھر کر سامنے آئے انہوں نے اس فلم کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کا سکرین پلے بھی لکھا تھا اس نے انہوں نے اس کو ایک بہت ہی انیلیٹیکل طریقے سے اس کو پریش کیا کہ ایک لڑکی کے کیا کیا فیزز ہوتے ہیں ایبولوشن کے مطلب ہلپلسنس سے لے کے ایک پوزیٹیو انیرڈی سے لے کے پھر جو ڈسولیوشنمنٹس ہوتے ہیں زندگی کے اور پھر ایک سیلف ریالیزیشن تو ان چیزوں کو میں نے اس کے فیزز میں باٹا جو نوول میں اس طریقے سے نہیں تھے نوول سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اس کی زبان ہوتا اچھی محول بہت اچھا تھا لیکن یہ چیز چکی یہ نفسیاتی چیز ایک اور ایک گراف چکا خاص طور سے ایک عورت کے ایبولوشن کا بچھی کے ایبولوشن کا وہ اس میں اس طریقے سے خلیئر نہیں تھا مظفر صرف ایک فلمکار ہی نہیں ایک مصور بھی ہیں بچپن ہی سے انہیں سکیچنگ پینٹنگ کا شوق رہا ہے جو آج بھی برقرار ہے ان کا یہی فن ان کی فلموں میں بھی نظر آتا ہے مجھ میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو کہہ کی جائے کہ فلم کے دائرے سے الگ ہے کیونکہ فلم میں تو ہر چیز استعمال ہوتی ہے پینٹنگ ایک ویجول سینس استعمال ہوتا ہے ایک پویٹک سینس استعمال ہوتا ہے میوزیکل سینس استعمال ہوتا ہے کاؤسٹیومز بھی استعمال ہوتے ہیں اور میں نے اپنی فلموں میں کاؤسٹیومز کو ایک خاص طریقے سے استعمال کیا آج کل ہندی فلموں میں کاؤسٹیومز کا کوئی کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ کیامرمن سیلک کرتا ہے کہ وہی فلا رنگ ہے یہ اچھا لگے گا اس لکیشن میں یا کاؤسٹیومز دیزائنر سیلک کر لیتا ہے کہ صاحب ان کے پر یہ کلر سوٹ کرتا ہے اور اس محول میں یہ اچھا لگے گا یا پھر آرٹسٹ کے کچھ اپنے رنز این فنسیز ہوتی ہیں لیکن ایک ڈریکٹر ایک کاؤسٹیوم کو از ای سٹیٹمنٹ استعمال کریں بہت کم ہوتا ہے کہیں تم امیرن تو نہیں ہو آپ مجھے پہجانا میں ہوں رام دے عوض کی ایک ریاست کوٹوارا میں پیدا ہوئے مظفر کا چھکاؤ موسقی کی اور لڑکپن میں ہی ہو گیا تھا سوفیانا موسقی ان کے دل کے تاروں کو آج بھی چھیڑ جاتی ہے رو کی اسی آواز کو انہوں نے اپنے میوزک آلگمز اور شوز کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی زیادہ تر جو میری موسک کی دلچسکی ہے وہ سوفیانا موسقی اور اسی سے ایک روحانی رضا ملتی ہے چھوٹ گئے اب وہ جہاں کیسے ہیں وہ مکی کیسے ہیں شیشہ کے مکا کیسے ہیں میں نے یہ سوچا کہ ہندوستان پاکستان پچاس سال منا رہا ہے اپنی آزادی کے ریپبلک انڈیپینڈنس کے لیکن ان شاعروں جنہوں نے ان پچاس سالوں کو دیکھا ہے پارٹیشن کو دیکھا ہے ان کا درد کیا تھا ان کے کیا جذبات تھے اس ملک کے ٹوٹنے پہ لوگوں کے بچھڑنے پہ ان چیزوں کو کسی نے ایک کانٹیکس میں رکھ کے پیش نہیں کیا تو پیغام محبت دراصل ایک امن کا پیغام ہے ہندوستان پاکستان کی بیچ میں اور ان شاعروں کی دل کی دھرکن ہے جو اس ملک کو جدہ ہونا تب ٹوٹنا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ تھے مظفر علی صاحب اپنی فنکرانہ شخصیت کے ایک نئے روپ کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی